ملتان ایڈیوکیشن 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 کی دسپوزل پر موجود اساتذہ کو بھی ایڈجسمنٹ کی اجازت مل گئی طلاق یافتہ بیوہ مازور اور باہمی تباتلے کے لیے بھی اساتذہ اپلائے کر سکیں گے تباتلوں اور ایڈجسمنٹ کے لیے آن لائن درخواستیں دس مارچ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں اگر کوئی ٹیچر اپلائے نہ کر سکے تو اس کی ذمہ داری مطالقہ ڈیو کو ہوگی ایڈیوکیشن 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 کی دسپوزل پر موجود اساتذہ کو بھی ایڈجسمنٹ کی اجازت مل گئی طلاق یافتہ بیوہ مازور اور باہمی تباتلے کے لیے بھی اساتذہ اپلائے کر سکیں گے تباتلوں اور ایڈجسمنٹ کے لیے آن لائن درخواستیں دس مارچ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں اگر کوئی ٹیچر اپلائے نہ کر سکے تو اس کی ذمہ داری مطالقہ ڈیو کو ہوگی ایڈیوکیشن 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 کی دسپوزل پر موجود اساتذہ کو بھی ایڈجسمنٹ کی اجازت مل گئی طلاق یافتہ بیوہ مازور اور باہمی تباتلے کے لیے بھی اساتذہ اپلائے کر سکیں گے تباتلوں اور ایڈجسمنٹ کے لیے آن لائن درخواستیں دس مارچ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں اگر کوئی ٹیچر اپلائے نہ کر سکے تو اس کی ذمہ داری مطالقہ ڈیو کو ہوگی آثورٹیز تباتلوں اور ایڈجسمنٹ کے لیے اساتذہ جلد از جلد اپلائے کریں محکمہ ایڈیوکیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے